اور یہ اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ بنائیں گے نا انشاءاللہ تو یہ آپ کے گارکے جو لنچ ہو ڈینر ہو یا ناشتہ اس میں لازمی ہوا کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزے دار چٹنی کی ریسپی کے ساتھ چٹنی کی جو ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس کے ہوتے ہوئے آپ کو سالن کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی اس کو آپ چاہے تو روٹی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں یا پھر دال چاول کے ساتھ بہت ہی مزے دار سی یہ چٹنی کی ریسپی ہے اور اس کو بنانے کے بعد آپ ایک مہینتہ کسے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور یہ اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ بنائیں گے نا انشاءاللہ تو یہ آپ کے گار کے جو لنچ ہو ڈینر ہو یا ناشتہ اس میں لازمی ہوا کرے گی کیونکہ یہ نہ صرف ٹیسٹ میں مزے کی ہوتی ہے بلکہ آپ کے کھانوئی کو جو ہے نا وہ منٹوں میں حضم بھی کرے گی اور بہت ہی اچھی ہیلڈی چیز ہے تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا بینہ سکیپ کیا تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ چٹنی گار پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے جلتے ہیں یہ مزے دار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزے دار سی چٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑائی رکھوں گی میں چولے پہ اور چوتھائی کاپ اس میں میں نے کوکنگ آئل کا شامل کیا ہے آپ چاہے تو سرسوں کا تیل اس میں شامل کر سکتے ہیں وہ اس چٹنی کے ٹیسٹ کو اور بھی بڑھا دے گا اور اب یہاں پہ میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون زیرہ یہ میں اس میں شامل کروں گی اس کو ہلکا سا ہم کڑکڑانے دیں گے تب تک یہاں پہ میرے پاس ہے آدھا کلو منٹ ماتر لیے تھے اور سرخ جو ہے نا فریش ٹماتر ہونے چاہیے ان کو دو کے میں نے ساف کر کے رکھا ہوا ہے اب یہ والا حصہ ان کا اتار لیں گے اور دو دو پیسیز میں کر کے تو ہم نے اس کڑائی میں ان کو ڈال لیں زیرہ بھی ہمارا کڑکڑانا شروع ہو چکا ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے زباکڑانا شروع ہو چکا ہے زباکڑا شروع ہو چکا ہے زباکڑا شروع ہے زباکڑا شروع ہے ہمارے اندر تک نرم ہو جائے دو تین منٹ کے لیے کور کیا ہے اس کو میں نے اب یہاں پہ ٹماتر کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں ان کی ہم سائیڈ چینج کریں گے باپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو پرابلم ہو نظر آنے میں لیکن یہ اچھی طرح سے پک چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر بھی آ چکے ہیں بہت اچھا سا اب سائیڈ چینج کر کے دو منٹ ہم اس سائیڈ سے بھی کر لیں گے ان کو اس سائیڈ سے بھی ٹماتر کو پکتے ہوئے ہو گیا دو منٹ اب سیدھا کر کے تو ان کے چھلکے ہم نے اتار لینے پہلے میں سارے پیسیز کو سیدھا کر لوں گی اور اس کے بعد چھلکے اتار لیتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں ابھی اسے جو ہے نب بہت آسانی کے ساتھ نکلنا شروع ہو گئے چھلکے میں نے سبی کے اتار لیا اب یہاں پہ میرے پاس ہے میشر اس کی مدد سے ہم نے ان کو میش کرنا اور میش ہم نے اتنا کرنا ہے کہ ان کا پانی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور یہ جو ہے نا بلکل پیسٹ کی طرح بن جائے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میرے پاس ہے ون ٹیبل سپون سرخ مرچ کا پاورڈر ہے یہ میں شامل کروں گی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن چٹنی بہت ہی مزیدار بنے گی سپائسی سی اور یہاں میرے پاس ہے نمک ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے وائٹ نمک اور ہاف ٹی سپون بلیک نمک لیا ہے جو بھی آپ کے پاس ہو کوئی ایک بھی ہو کوانٹٹی آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں اب ہم نے اسی طرح میش کرتے جانا ہے تب تک جب تک سارا ٹماتر کا پانی نہ خوشک ہو جائے یہ اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں اب بس میں اس کا پانی خوشک کروں گی ٹماتر کو پکاتے ہوئے مجھے دو تین منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ اس پوائنٹ پہ میں اس میں شامل کروں گی چینی کا پاوڈر ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون ہے یہ ڈالنے سے چینی کا ٹیسٹ نہیں آئے گا بلکہ وہ ٹماتر کے ٹیسٹ کو بیلنس کر دے گا اور مزے کا بن جائے گا ہمارا یہ والا پیسٹ چٹنی ہماری جو ہے نا یہ اچھی طرح سے پک چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آئل چھوڑ دیا ہے ٹماتر نے اسی طرح کا ہمیں مٹیریل چاہیے تھا اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور باقی کا پروسیجر دیکھ لیتے ہیں ٹماتر کے پیسٹ کو میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اب باقی تیاری ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے آدھا کاپ ہے پودینے کا جس کے پتے دو اوکے میں نے کٹنگ کر لی ہے اور آدھا کاپ ہی دنیے کا ہے سبز دنیے کا جس کو دو اوکے میں نے کٹنگ کر لیا ہے چھے ادد یہاں پہ میرے پاس سبز مرچے ہیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں درمیانے سے سائز کا ایک پیاز ہے دو کھیرے ہیں اور یہاں پہ ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا تھا جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے اور لسن کے جویں ہیں میرے پاس بارہ تیرہ یہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ دیتے ہیں اب کھیرے کی ہم نے کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ بس ہم نے رفلی سیز کی کار لینا ہے کیونکہ ہم نے ان کو چوب کرنا ہے آپ چاہے تو کھیرے کا چھلکا اتار کے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ ساری کٹنگ ہو چکی ہے اب ان کو ہم چوب کرنا شروع کریں گے اب یہاں پہ میں نے لے لیا چوپر کیونکہ میں اسے دردرا رکھنا چاہتی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو جو مسالہ پیسنے والا جار ہوتا ہے نا آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر کونڈی رنڈے میں بھی آپ ان کو پیس سکتے ہیں یہ اتنی مزیدار اور زبردست جو ہے نا یہ چٹنیاں کھیرے سے آپ کے جو میدے کی تضابیت وغیرہ وہ بھی دور ہوگی وہ دینے سے جو ہے نا وہ کھانا حضم بھی ہوگا کھانے کا ٹیسٹ بھی بڑھے گا اور یہاں پہ باقی ساری بھی چیزیں جو چٹنی میں شامل کی جائیں گی نا اس میں وہ انشاءاللہ ہر چیز آپ کی باڈی کے لیے بہت ہی زبردست اور اچھی ہے فائدہ دینے والی ہے مرچے بھی میں اس میں شامل کر دوں گے اور اب ان ساری چیزوں کو ہم نے دردرا سا پیس لینا ہے یہ ماشاءاللہ دردرا سا پیسا جا چکا ہے لیکن تھوڑا سا میں اوپر سے ہلا دوں گی کیونکہ اوپر تھوڑی تھوڑی جو چیزیں ہیں وہ پیسیز ابھی بڑھے ہیں تو دوبارہ سے بس چاند سیکنڈ میں اس کو لگا لوں گی باقی جتنا آپ باریک کرنا چاہتے ہیں اسے حساب سے آپ روک لیں اور ماشاءاللہ لوک دیکھیں کتنی زبردست آئی ہے بہت ہی فریش فریش ماشاءاللہ چٹنی بننے والی ہے آج کی ہماری یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اس میں لحسن ادرک جو شامل کیا گیا ہے اس کا بھی بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا اس میں اور یہ والی چٹنی جو ہے نا ماشاءاللہ یہ اگر آپ کے گھر میں ہوگی آپ ایک مرتبہ بنا کے رکھ لیں گے بے شک گھرمے سالن نہ ہو آپ آرام سے اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اور اب جو ٹماتر ہم نے پکا کے رکھے ہوئے ہیں وہ اس میں ڈال لیں گے اور ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی زبردست لوک اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ لیکن ابھی اور بھی کچھ چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے جو ہماری چٹنی کو اور بھی مزے کا بنا دیں گی اب یہاں پہ میں اس چٹنی میں شامل کروں گی سب سے پہلے میرے پاس ہے کلونجی ہاف ٹی سپون ہے اور یہاں پہ آم چور کا پاودر ہے ہاف ٹی سپون ہے یہ بہت ہی چٹکھارے دار اور مزے دار کر دے گا ہماری چٹنی کو لیکن اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نے دو تین لیمو کا رس ڈال لینا ہے یا پھر املی کا تھوڑا سا پلپ گھٹلیاں نکال کے وہ ڈال لیں اور یہاں میرے پاس ہے اجوائن ہے دو تین چٹکی کے برابر ہے اور سونٹ ہے یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہے یہ دونوں چیزیں اور کلونجی یہ نہ صرف ٹیسٹ دیں گی ہماری چٹنی کو بلکہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں جوڑوں کے درد کے لیے حازمے کو درست کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کے لیے اب یہ ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست مزے دار ہیلدی چٹکھارے دار ہماری چٹنی جو ہے نا وہ بن کے ماشاءاللہ ریڈی آپ لوک دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لوک آئی ہے اور اب اس کو ہم محفوظ کرنے کے لیے ویسے تو یہ اس طریقے سے بھی چال جائے گی تقریباً پندرہ بیس دن چال جائے گی لیکن پھر بھی زیادہ لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے یہاں پہ وائٹ سرکا ہے میرے پاس یہ چتھائی کاپ ہے یہ میں شامل کر لوں گی اس میں اور پھر آپ مہینوں اسے فریج میں راہ کے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لوک آئی ہے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ جس جار میں ڈالے نہ اس میں پانی نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے اور اس جار کو رکھ لیں آپ فریج میں اور مہینوں پھر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ مہینوں کے لیے بچے گی ہی نہیں امید ہے آج کے یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنے بیل کا ایکن پریس کرنے تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ